اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہاریا مکعی میں پہلے سپریہ جسے ہم حفاظتی سپریہ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے اس سپریہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ جب مکعی کا اگاؤ ہوتا ہے تو اگاؤ ہونے کے بعد ہمارے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو پودوں کی فی ایک ارتداد ہے اس کو منٹین کریں یعنی جو ہماری رکمنڈڈ پلانٹ پاپولیشن ہے اسے منٹین کریں اگر ہم اسے منٹین کریں گے تو پھر ایک اچھی پیدوار کی طرف جائیں گے اور اگر ہمارے پودے پورے نہیں ہوں گے تو ہم جتنا مرضی ضرور لگا لیں تو ہماری ایک اچھی پیدوار نہیں آ سکتی تو اگاؤ کے بعد اس پر مختلف کیڑوں اور بماریوں کا حملہ ہوتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لئے ہم یہ حفاظتی سے پریہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پودے محفوظ رہیں اور ہماری پیدوار محفوظ رہیں بہاریا مکعی میں عموماً دو کیڑے زیادہ حملہ کرتے ہیں جن میں ایک مکھی ہوتی ہے جسے شور فلائی کہتے ہیں اور دوسرا سٹیم بورر جسے تنے کی سونڈی یا تنے کا گڑوہ کہتے ہیں یہ دونوں جب پودے پر حملہ کرتے ہیں تو اسے ہتم کر دیتے ہیں اگر بعد میں پودا باچ بھی جائے تو اس پر چھلی نہیں لگتی یعنی ہمارے پودے زائیں ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ فال آرمی ورم کا بھی حملہ ہوتا ہے لیکن موسمی مکہی کی نسبت بہت ہی کام ہوتا ہے اس میں جو ہمارے دو مین کیڑے ہیں جن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ شور فلائی اور سٹیم بورر یہ دونوں ہوتے ہیں بعض اوقات فال آرمی ورم کا بھی حملہ آ جاتا ہے لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو یہ دو کیڑے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہیں کچھ کسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انسیکٹی سائیڈ کی سیٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں کیڑے کا یعنی کہ شور فلائی اور بورر دونوں کا کنٹرول ملتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کے لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا بیج اگاؤ کر رہا ہے کیونکہ بہاری ہم کئی میں مکمل اگاؤ کے لیے تین چار دن لگ جاتے ہیں تو اس دوران کوئی سپری بھی نہیں کی جا سکتی تو اگر ہم کسی اچھے انسیکٹی سائیڈ سے بیٹ کو ٹریٹ کر کے کاشت کریں تو وہ جو تین چار دن اگاؤ والے ہوتے ہیں اس دوران ہماری فصل شور فلائی کے حملے سے محفوظ رہتی ہے تو اس کے لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے ایک لیدہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جو آپ کو انڈ سکرین پر مل جائے گی آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ پہلا حفاظتی سپری ہمیں کب کرنا ہوگا اور ہمیں کون کون سی زہریں استعمال کرنی ہیں کئی کا جب ہمیں پہلا سوا کومپل یا سیلنگ نظر آتی ہے تو اس کے بعد تین سے چار دن یا دو سے تین دن موسمی حلات کو دیکھتے ہوئے لے لیتا ہے مکمل اگاؤ کرنے میں تو جب ہم نے چوے والا پانی لگا لیا ہوگا اس کے بعد ہماری جو جرمینیشن ہے وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے یہ سپریے کرنا ہے اگر تو آپ نے کوئی اچھا انسیکٹی سائیڈ سے سیڈ کو ٹریٹ کیا ہوگا تو پھر اگر دو تین دن اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس سے شوٹ فلائی کا کنٹرول ہمیں مل جاتا ہے لیکن یہ سپریے لازمی ہے اس سپریے میں ہم نے جو ٹارگٹ کرنا ہے وہ شوٹ فلائی کو اور سٹیم بورر ان دونوں کو کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری فصل ان دونوں کیڑوں کے ابتدائی حملے سے بات جائے اس سپریے میں جو آپ ظاہر استعمال کریں گے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو پہلے سے کمبینیشن بنا ہوتا ہے جس میں سٹیم بورر اور شوٹ فلائی دونوں کا کنٹرول ہوتا ہے جیسا کہ اس جنٹا کا ورٹاکو جس میں تھائم تھاکزم اور کلو نیٹری پرول دو زیر ہوتے ہیں جس سے شوٹ فلائی اور بورر کے لیے ہمیں ایک لمبے عرصے تک کنٹرول مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کمبینیشن آپ خود بھی بنا سکتے ہیں جس میں پولٹن سری کے ساتھ آپ پولیو فنوران یا ایم ایکٹرن استعمال کر لیں کوراجن کے ساتھ آپ میڈا کلوپریڈ یا بائی فین ترین استعمال کر لیں تو اس طرح یہ آپ کمبینیشن بنا کر بھی سپریہ کر سکتے ہیں سپریہ کرتے وقت کوشش کریں کہ جو ہاتھ والی مشین ہے اس سے سپریہ کی جائے فی ایکڑ چار سے پانچ ٹرینکی لگیں گی تقریباً اسی سے سو لیٹر پانی لگے گا اور اس میں جو آپ نے نوزل استعمال کرنی ہے وہ ایک سراخوالی یہاں تین سراخوالی ہو جس کاروخزمین کی طرف ہو تاکہ سپریہ ڈائریکٹ پودوں پر پڑے اور اوپر سے نیچے کی طرف جائے تاکہ ہمیں سپریہ سے اچھا کنٹرول مل سکے تو اگر آپ کوئی کمبینیشن خود بنانا چاہتے ہیں تو اس کے مطلق بھی آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو جلد جواب دنے کی کوشش کروں گا